ہلو اسلام علیکم ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ویڈس ایپ کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ ہم اپنے ویڈس ایپ فون کو یا اپنے ٹیکس کو کس طرح سے بول کرتے ہیں یہاں پر ہم چیپ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم میسیج لکھتے ہیں سب سے پہلے ہیلو محمد سوہل اب مجھے اس فون کو تھوڑا سا بول کرنا ہے جو میرا نیم لکھاوا ہے محمد سوہل اب میں نے یہاں پر آنا ہے سٹارٹ میں اور یہاں پر ایک سٹار ایٹ کر دینا ہے جسے ہم ایسٹریکس کہتے ہیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سٹارٹ ایٹ کر دیتے ہیں اس کے سٹارٹ میں اور اینڈ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے وارڈس تھے وہ بولڈ ہو چکے ہیں اسی طرح ہم اسے سینڈ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں hello world this is محمد سوہل محمد سوہل وہ تو بولڈ ہو چکا ہے پہلی ٹرک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم اپنے پون کو بولڈ کس طرح سے کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے نیکس ٹرک کے طرف چلتے ہیں سٹرائک تھرو سٹرائک تھرو کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہم اپنا ٹیکس لکھ لیتے ہیں hello world this is محمد سوہل for example اب مجھے اسے hello world کو ہم نے کرنا ہے سٹرائک تھرو تو ہم نے آنا ہے سیمپل ہمارے پاس ایک سیمبل ہے تیلڈا جسے ہم کہتے ہیں یہ سیمبل یہ ہم نے اس ٹیکس کے سٹارٹ اور انڈ میں لگا دینا ہے جتنے ٹیکس کو آپ سٹرائک تھرو کرنا چاہ رہے ہیں اسے اب ہم سینڈ کر دیتے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس تھا وہ سٹرائک تھرو ہو چکا ہے یہ تھی ہماری دوسری ٹرک اسی طرح ہم اپنے تیسری ٹرک کی طرف آتے ہیں کہ ہم اپنے فون کو اٹیلک کس طرح بنائیں تو اسی طرح ہم آ جاتے ہیں hello world this is محمد سوہیل اب مجھے محمد سوہیل کو اٹیلک کرنا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے ان دور ٹرکس کے اندر کیا کہ ہم اپنے ٹیکس کے سٹارٹ میں اور انڈ میں کیا کر دیں گے انڈر اسکور پلیس کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا فون جو ہے ہمارا ٹیکس ہے وہ اٹیلک فون میں آ جائے گا اسی طرح ہم میں اسے سینڈ کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں hello world this is محمد سوہیل جو تھا وہ اٹیلک ہو چکا ہے اسی طرح ہم اپنی نیکس ٹرک کی طرف چلے آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں مونو سپیس فونٹ مونو سپیس فونٹ ہم ان فونٹ کو کہتے ہیں جن کا ہر ایک لیٹر اور کیریکٹر ہوریسونٹلی سیم سپیس کا ہو تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم مونو سپیس فونٹ کرنے کے لیے اوکے اب مجھے اس کمپلیٹ ٹیکس کو کیا کرنا ہے یا کمپلیٹ ٹیکس کو بھی آپ کر سکتے ہیں یا لیمیڈٹ ٹیکس کو بھی کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں for example میں کر دوں گا اپنے اس نیم کو کر دوں گا اب اس نیم کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمارے پاس ایک سیمبل آتا ہے جسے ہم لیپٹ کورڈ بھی کہتے ہیں اور بیکٹک بھی کہتے ہیں یہ سیمبل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمبل ہمارے پاس ہے یہ سمبل جو ہے اسے ہم back tick بھی کہتے ہیں اور left code بھی کہتے ہیں یا اپنے three times place کر دینا ہے اپنے text کے start میں اور end میں سیم یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو font تھا وہ monospace font میں change ہو چکا ہے اسی طرح آپ اسے send کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چوتھی trick بھی اپنی دیکھ لی کہ ہم اپنے font کو monospace font کس طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہم اپنے font کو bolt کس طرح کر سکتے ہیں second ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے font کو strike through کس طرح کر سکتے ہیں اسی طرح third number پر ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے text کو یا font کو italic form میں کس طرح سے change کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے last جو دیکھا کہ ہم اپنے font کو monospace font کس طرح سے بنا سکتے ہیں اسی طرح ایک last چیزے جو کہ میں آپ کو بتا دوں last ایک simple سی چیزے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہونی شاہیے اور پتا بھی ہوگی کہ ہم اپنے font size کی setting کس طرح سے change کر سکتے ہیں اب chat کے اندر ہمیں جو font نظر آ رہا ہے وہ small medium یا large ہم کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم back چلتے ہیں یہ three dots جا رہے ہیں ان پر click کرنا ہے اپنی settings میں آنا ہے settings میں ہمارے پاس آ رہا ہے chats chats میں جانے کے بعد ہم یہاں آ جاتے ہیں یہاں ہمارے پاس chat setting کے اندر third number پر font size آ رہا ہے font size اب ہمارے پاس small select ہو آ رہا ہے اسی طرح آپ medium کر سکتے ہیں اسے large بھی کر سکتے ہیں آپ کے اپنی choice کے اوپر ہے تو اسی طرح ہم نے اسے large کر دیا اب ہم back جا کر chat open کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا font large ہوا ہے یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا font large ہو چکا ہے اور کتنا زیادہ ہو چکا ہے تو آپ اسے medium بھی رکھ سکتے ہیں یا small بھی رکھ سکتے ہیں یہ تھی ہمارے پاس کچھ font tricks جو ہم نے دیکھی اچھا اس کا میں ایک shortcut آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو font bold italic اور strike through کرنے کا بھی ایک shortcut ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں for example میں اپنا font لکھ رہا ہوں hello bold this is mohammed sohil right اب مجھے جس font کو بھی bold italic یا strike through کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اسے select کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتنے کہ ہمارا پاس cut copy share کا option آجاتا اسی طرح یہاں ہمارا پاس ایک arrow آ رہا ہے arrow پر click کرنا ہے آپ نے اور ہمارا پاس یہاں پر چار چیزیں آگئی bold italic strike through اور bonus space تو آپ یہاں سے بھی اسے strike through بنا سکتے ہیں یا bold کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی symbol اپنے text سے پہلے use کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو use کریں اور نیچے comments میں بتائیں کہ یہ چیز آپ کو معلوم تھی یا نہیں معلوم تھی تو ملتے ہیں ہم انشاءاللہ next ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں thank you so much اللہ حافظ موسیقی